ہی ایویون میں ہوں سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی ٹیم دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بھارتی اداکار انیل کپور کی ان کی لائف سٹائل کے تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور پریس کریں دوستو انیل کپور ایک ہندوستانی اداکار اور پرڈیوسر ہے جو ٹیلی ویژن اور بینل اقوامی فلموں کے علاوہ بنادی طور پر ہندی فلموں میں کام کرتے ہیں بطور اداکار چالیس سار پر مہید کریئر میں اور دو ہزار پان سے بطور پرڈیوسر کپور نے سو سہزار فلموں میں کام کیا متعدد مشہور مقبول اور کلٹ فلموں کے لیے پہچانے جانے والے انہی دو نیشنل فلم ایوارڈ اور ساتھ فلم فیر ایوارڈ سمیت کئی تحریفیں ملیں دوستو بات کرتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کی اینیل کپور ایک پنجابی ہندو خاندان میں پیدا ہوئے چوبیس دسمبر انیس سو چپن کو نرمل کپور اور فلم پرڈیوسر سریندر کپور کے ہاں پیدا ہوئے وہ چار بچوں میں دوسرے نمبر پر ہیں ان کے بڑے بھائی بونی کپور اور ایک فلم پرڈیوسر ہیں اور چھوٹے بھائی سنجے کپور ایک اداکار ہیں آج ہانی اداکارہ سری دیوی اور پرڈیوسر موناشورا کپور دونوں ان کے بھائیوں کی بیویاں ہیں ان کی بھائیوں تھی اور سندیب ماروہ فلم سٹی کے بانی اور ماروہ سٹوڈیو کے مالک ان کے بہن ہوئی ہیں پر اداکار ارجن کپور موہیت ماروہ رنویر سنگھ ان کے بھانجے ہیں جبکہ اداکار جانوی کپور اور خوشی کپور ان کی بھانجیاں ہیں پرتوی راج کپور کا کپور خاندان بھی ان کے رشتے دار ہے کیونکہ پرتوی راج کپور ان کے والد کے کزن ہیں انیل کپور نے فلموں میں اپنا آغاز انیس سو ستر میں کیا تم نے دنبائل میں گیت میں ایک نوجوان ششی کپور کا کٹار ادا کیا تاہم یہ فلم تھیٹر میں ریلیس نہیں ہوئی انیس سو اسی میں انیل کپور نے اپنی ہندی فلموں کی شروعات امیش مہرہ کی فلم ہم تمہارے سے ایک چھوٹے کٹار میں کی اس کے بعد انہوں نے انیس سو اسی کی دل کو فلم میں منکزی کے گائر کے طور پر کام کیا ویم سا ورچم جس کی ہدایت کاری تجربہ کار واپو نے کی تھی اسی سال وہ دو اور ہندی فلموں ایک بار کہو اور ہم پانس میں بھی نظر آئے انیس سو کاسی میں وہ ایم ایس ساتھیوں کی کہانی کہاں سے گزر کیا میں نظر آئے شکتی میں چھوٹا سا کردار ادا کرنے کے بعد انہوں نے منی رکم کی پلاوی انہوں پلاوی سے فلم میں قدم رکھا انہوں نے اپنی پہلی ہندی فلم کا مرکزی کردار وہ سات دن میں ادا کیا جس کی ہدایت کاری واپو نے کی تھی اور اس میں پدھامنی کلحہ پورے اور نصیر الدین شاہ شامل تھے بولی وود میں یس چپڑا کے ایکشن ڈراما مشال سے بطول ٹپوری پہچان حاصل کی جس کے لیے انہوں نے بہترین معون اداکار کا پہلا فلم پیر ایوارڈ چیتا اس کی ٹپوری شخصیت اور کھونٹے کی شکل اس وقت غیر روایتی سمجھی جاتی تھی لیکن کئی سال بعد ہندوستان میں فیشن بن جائے گی کپور کی انیس سو پچاسی میں ریلیس ہونے والی فلموں میں یود اور صاحب شامل تھے یود نے اپنے مشہور سطر ایک دھم جکاس کہتے ہوئے دکھایا لیکن یہ میری جنگ تھی انیس سو پچاسی میں ریلیس ہوئی جس میں انہوں نے انصاف کے لیے لڑنے والے ایک ناراض نوجوان وکیل کا کردار ادا کیا جس نے انہوں نے بہترین اداکار کے فلم پیر ایوارڈز کے لیے پہلی نامزد کی حاصل کی کپور نے کرما میں ایک بار بھی مزاہیہ ٹپوری کا کردار ادا کیا جو سال کی ست سے بڑی ہٹ فلم تھی اس کے علاوہ انیس سو چیسی میں کپور نے کامیافی جانباز میں ایک لاپروا پلی بروائی کا کردار ادا کیا جس میں فیروز خان شریک تھے دیکھا کہ ساتھ کپور کی انیس سو چیسی میں ریلیس ہونے والی انصاف کی آواز باکس آفیس پر کامیاب رہی اسی سال باسور چٹر جی نے چمبیلی کی شادی کی ہدایت کی جہاں وہ ایک مزاہیہ کردار کرتے نظر آئے انیل کپور نے شیکر کپور کی سائنس فائی فلم میسٹر انڈیا میں مرکزی ایک اٹھار ادا کیا جو سال کی سب سے کامیاب فلم تھی یہ فلم باکس آفیس پر ان کے سب سے بڑی کامیاب فلموں میں سے ایک بن گئی اور اس نے انہیں سوپر سٹارٹم تر پہنچا دیا انیس اوٹھاسی میں انہوں نے انیس اوٹھاسی کے سب سے بڑی بلوگ بسٹر فلم ترزاپ میں اپنی اداکاری کے لئے بہترین اداکار کا فلم فرن ایوارڈ جیتا تھا انیل کپور کی دو ہزار کی پہلی ریلیس بلندی تھی جس میں انہوں نے بڑے ٹھاکر کے طور پر تحمل اور پختگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوہرہ کا کردار ادا کیا تو دوستو بات کرتے ہیں انیل کپور کی ذاتی زندگی کی انیل کپور نے 1984 میں ایک کسٹم ڈیزائنر سنیتہ بونانی سے شادی کی جسے ان کی دو بیٹیا اور ایک بیٹا ہے ان کی بڑی بیٹی سونم کپور 1985 میں پیدا ہوئی ایک اداکارہ ہے اور 1984 میں ان کی چھوٹی بیٹی ریا کپور پیدا ہوئی جو کہ ایک فلم پرڈیوسر ہے اور ان کا بیٹا حریش وردن کپور 1990 میں پیدا ہوا جو ایک اداکار ہے انیل کپور کو ان کے بچے ایک کے نام سے پکارتے ہیں دوستو علی قپور نے شازو نادے ہی موقع پر بطول گلوکار اپنی فلموں کے ساؤنٹ ٹریکس میں حصہ ڈالا ہے ان کے پہلے پلے بیک گانوں میں سے ایک 1986 کے بولی ووڈ کومیڈی چمیلی کی شادی کا ٹائٹل ٹریک تھا یہ گانا مزاہیہ نویت کا تھا اور اس میں ٹائٹل چمیلی اور اس کے پریمیر چرنداز کی محبت کی کہانی کو دکھایا گیا اسے قپور نے ادا کیا تھا چمیلی کا قردار امرتہ سنگھ نے ادا کیا تھا اسی دہائی میں انہیں فلم وہ سات دن کے گانے تیرے بنا میں نہیں میرے بنا تو نہیں کا سہرہ ملا انہیں ہمارا دل آپ کے پاس ہے کہ گانے آئی لف دو کا سہرہ بھی دیا گیا 2008 میں قپور نے پیش راج کے ٹینشن میں اپنے کردار کو مطارف کرانے کے لیے ایک شائری جیسا مقالمہ فراہم کیا اس کا تھی بھائیہ جی کا ٹشن تھا فلم میں ان کے ساتھ ہی اداکاروں نے بھی اپنے تعلق کو ساؤنٹ ٹریک میں شامل کیا جسے وشال شکر نے ترطیب دیا تھا اکشی کمائی کی ٹھیم کا انوار تھا بچن پانڈے کا ٹشن کرینہ کپور کی فلم پوجہ کا ٹشن تھی سیف علی خان کو جیمی کا ٹشن کا سہرہ ملا 1986 میں سلماغا کے ساتھ بتو اور شریک گھلو کا ویلکم ان کا ایک مکمل الیڈی نے بنایا تھا تو دوستو کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری ویڈیو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اثار ضرور کیجئے گا اور اگر آپ اس سدہ گائی کے فین ہیں تو ان کے لیے ویڈیو لائک کر دیجئے گا اور اسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اللہ حافظ